ہلو فرنز گوڈ ایوننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنی یوٹیوب چینل ممتہ سنگھ بلوگ میں اور یہ دیکھئے یہاں پر میں لہنگا کا چنی فولڈ کر رہی تھی اور یہ ہے لہنگا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایوی لہنگا ہے یہ ولوٹ فیبرک ہے اس کا اور پورے فل بوڈی میں اس طرح سے جڑی کا کام کیا ہوا ہے تو یہ برائیڈل لہنگا ہے جس کو مجھے سلنا ہے بس سائیڈ میں سلنا ہے اور یہ ہے اس کا بلاو سپیس یہ بھی ولوٹ کا فیبرک ہے اور اس میں بھی پورے جڑی کا کام کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آگے بھی اور بیک سائیڈ بھی تو پہلے سوچ رہی ہوں لہنگا سل دوں تو یہ دیکھئے لہنگا میں سلنے جا رہی ہوں پر اتنا ہیوی ہے کہ بہت ہی دکت محسوس ہو رہا ہے سلنے میں کیونکہ ہیوی ہے بار بار سلیپ ہو رہا تھا بار بار اٹھا رہے تھی اور یہ پورا نہیں سل پائی کیونکہ یہ اس کے نیچے کا ہے پورسن وہاں پہ بہت ہی آہ فیبرک زیادہ ہو گیا تھا تو یہ موٹا ہو گیا ہے بہت زیادہ تو وہاں پہ نہیں سل پائی سوئی اندر جاہی نہیں رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچا کہ ہاتھ سے سوئی سے سل دوں گے مسن سے نہیں ہو رہا ہے تو اسے رکھ دیا میں نے بعد میں کبھی کروں گے تو ابھی ایک بلاؤس سلنے بیٹھی ہوں تو یہ سب سادھی کا اوڈر ہے سادھی ہے تو اسی کا اوڈر ملا ہے تو وہی میں سل رہی ہوں بلاؤس بہت سارے ہیں تو ایک اکر کے سینہ ہے اور یہ فرنس یہ نیکس مارننگ کا ویڈیو ہے تو فرنس آج ہے منگل بار اور میں کر رہی ہوں پوجہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر میں سارے برطن جو ہوتے ہیں پوجہ کے وہ دھونے گئی تھی تو دھوکے آگئی ہوں تو پھر جل لینے گئی ہوں اور جل میں نے تلسی ماں کو اور سوریہ دیو کو دے ریا ہے اور یہاں پر میں مندر کی صفائی کر رہی ہوں ساف صفائی کر لیوں اچھے سے اس کے بعد بھابان جو کو نہلانا ٹھیک ہے تلک لگانا پھر دیا دھوک دکھا کے اس کے بعد یہ ہنمان چلیسہ میں پڑھ رہی ہوں اور یہاں پر رشان ہوں اپنا ویڈیو ریکوڈنگ کر رہا ہے پھر دھوک دے گیا اگر بطی دکھا رہی ہوں یہاں پر ہلو فرنس گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب آپ سب بھی کیس سواغت کرتی ہوں میں اپنی یوٹیوب چینل مانتہ سنگھ بلوگ میں اور ابھی بج رہا ہے دس تیس تو میں نہ ہوا کے آگئی ہوں پوجہ بھی کر لیا ہے میں نے اور سف سفائی بھی ہو گئی سارا روم کلین ہو گیا ہے اور بس ابھی ناستہ بنانا ہے ویسے آلو فرائے میں نے بنا دیا ہے بس پراتھا بنانا ہے تو ابھی حضبین جیائے نہیں ہے تو ان کے لیے بھی بناوں گی اور ایشان کو ابھی برس رس کراؤں گی کب سے اٹھایا بچارہ پر میں کام کرنے میں بیجی تھی تو میں نے کرایا نہیں اس کو ابھی جاؤں گی کراؤں گی اور جا رہی ہوں ناستہ بنا کے آج زیادہ کھانا زیادہ بول رہی ہوں جلدی کھانا بنا کے میں جاؤں گی آس مارکی کیونکہ سی لائکے بہت سارے سامان رہنے ہیں تو اس لئے میں سو سیوں کی بھٹا بھٹ کھانا بنا لو اور سو نہیں آئے گی تو باب کو دیکھیں گی تو پھر میں جاؤں گی بجا تبھی سب سے پہلے چلتے ہیں جن کو برس کر آتے ہیں پھر اس کے بعد میں ست بناؤں گی پھر کھائیں گے ویسے لیٹ ہو گیا بہت بھوک لگا ہے ابھی سبح سے اٹھی ہوں تو چائے بس پیا ہے چائے اور بیس کے تو بھٹا لگی گئی تو کیچن اپن بھی سارا ساف ہے دیکھ سکتے ہیں اور عشان عشان چلو عشان چلو برس کرنے آو جلدی آو چلو چلو برس کرنے تو حاتین اس کو برس کر آکے تو عشان کو برس کر رہا کے آگے میں اور اب بنا رہی ہوں پراتھا پراتھا بنا آکے کھلاوں گے عشان کو اور پھر اس کے بعد ہم لگ بھی کھائیں گے بہت جو بھوک لگی ہے تو چلی فٹا پٹ بناتے ہیں فراتھا اور پھر کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھا لیجئے گا ہم لوگ کھائیں گے تو آپ لوگ بھی کھائیے گا جرور تو فرنس ابھی میں گن گن آتی ہوئے بنا رہی ہوں ناستہ اور کیا کروں ہم میں اور عشان ہی رہتے ہیں گھر میں تو عشان تو بولتا نہیں ہے تو مجھے ہی پک پک کرنا پڑتا ہے عشان کے ساتھ کچھ بولے تو کبھی گن گن آنے لگتی ہوں کبھی عشان کے ساتھ بات کرتے رہتی ہوں اس طرح سے کام کرتے رہتی ہوں اور نہا ہی ہوں ابھی اور کچن میں تو دھوپ ہے نہیں بالکنی میں دھوپ ہے تو میں سوسیوں پٹا پٹ سے بنا کے میں جاؤں بالکنی میں بیٹھ کے آرام سے کھاؤں کیونکہ وہاں پہ دھوپ ہے اچھا لگے گا ٹھنڈ کیا موسم ہے تو دھوپ تو بہت ہی جروری ہوتی ہے بوڑی کے لیے تو سوسیوں میں جلدی بناو پر دیکھئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے فراتہ بننے میں بھی آدھا گھنٹہ تو لگی جاتا ہے تو یہاں پہ ایک دو میں نے ریل بھی بنایا ہے انسٹاگرام میں تو میرا فراتہ تو بن گیا ہے اور ہم لوگ دونوں بیٹھ گئے ہیں بلکنی میں کھانے یہ دیکھیں دھوپ تاپتے ہوئے بہت ہی مجھا رہا ہے یہاں بیٹھ کے کھانے میں ایک ٹھنڈ میں بلکنی رہا تھے ہمارے لیے یہاں پر دھوپ آ جاتا ہے صبح سے اور بارہ بجے تک رہتا ہے دھوپ تو آرام سے ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ تو فرنس فٹا فٹ میں نے کھنا ہونا بنا دیا تھا پر جانا تھا جلدی اس لئے میں سوچی کہ آکے کھاؤں گی تو ڈیس میں جا رہا تھے بجار تو میں بولی مجھے بھی چھوڑ دیجئے بجار آپ جا رہے ہیں تو ساتھی میں تو اس لئے میں نے کھانا ہونا نہیں کھائے سن کو بھی نہیں کھلایا بس آگے بولی کہ گھنٹہ میں تو میرا سوپنگ ہو جاتا ہے زیادہ کچھ لینا نہیں ہے بس سلائی کا کچھ سامان لینا بابو کے جکٹ ایش ایش کہا لیے بابو کھاتے رہے ہیں تو فرنس یہ ٹوپی اور یہ جکٹ لیا ہے یہ سن کے لئے یہ دیکھیں لگا کے ایک دم خوش ہے اور اب یہ تین تیس ورائے مجھے لگا ہے بھوک کیوں کہ کھا کے نہیں گئی تھی میں کھا کے نہیں گئی تھی بھوک لگا ہے تو ابھی کھاؤں گی یہ ایک ٹوپی میں نے خود کے لئے لیا ہے کیونکہ تھن بہت بڑھ جاتی ہے تو بہت ہی تھن لگتی ہے اور خاص کر سر میں بہت ہی تھن لگتی ہے تو یہ ٹوپی میں نے لیا ہے خود کے لئے اور یہ سویٹر میں نے سوچا سونی پہنے گی سونی کے لئے لیا تھا پر اسے پسند نہیں ہے بھولی یہ بٹم والا چاہیے اور مجھے یہ بند والا بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سوچا مہینی لگا لیں گے بہت ہی سندر لگ رہا ہے تو یہ میں نے 500 ملیا ہے تو اس کے لئے اس کو لے گھر جاؤں گی تو کوئی ہم بولوں گی اپنے پسند سے لے لو کیونکہ اس کا پسند پھر بولے گی دیکھتا ہے کہ سانی تو وہ میری پاس کبھی جائے گی بچھا ابھی تو ایکزام چل رہا ہے وہ فری ہوگی ایکزام دینے کے بعد اور یہ کیپ میں لگا کے دکھاتی ہوں جھنٹ کیتے یار آئی شان اچھا لگا جکٹ سے اچھا لگا میکچنگ ہے ٹوپی بھی جیکٹ کے ساتھ چلو آپ کھانا کھتے ہیں بھوک لگایا یہ بھی نہیں کھایا سانی تو نہیں کھاتا ہے تو بھی اسے بھی کھلا ہوں گی کھانا یہ دیکھے کپ سے دیکھ رہا ہے سیسا میں کیسا لگ رہا ہوں اچھا اسے بھی لگتا ہے کہ پسند آیا ہے اچھا کیسا لگ رہا ہے سان آرے باب آئی شا یہ دیکھے فرنس ابھی جا رہے ہیں یہ بلاوز کٹنے یہ لہنگا کا بلاوز ہے جو میں نے کلسیا تھا لیں گا اسی کا بلاوز ہے یہ تو بھی اس کا اور سب سب دیا ہوا ہے اور پٹنگ کروں گی اور یہ دیکھیں گلہ بہت بڑا ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے مجھے یہاں سے کم کرنا ہوگا اس طرح سے تب جا کے یہ اس کا چوڑائی کم ہوگا تو بہت بڑا ہو جائے گا بلاوز بلاوز تو یہ پورٹی سکس سائز کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بنانا ہے مجھے اٹھٹی یہ فور سائز کا بلاوز بہت بڑا ہے ایک کپڑا یہ ہاتھ پہ ڈیزائن ہے تو اس کو ابھی پہلے کٹنگ کر لو پھر دیکھاؤں گے آپ کو پورا ریڈی کر کے بلاوز اس کا تو یہاں پہ میں بازو کٹنگ کر رہی ہوں بازو کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ملانا پڑتا ہے ایک دم ایک سائز کا ہے دونوں ہاتھ میں کیونکہ دیکھیں سکتے ہیں آپ کی کپڑا ایک بڑا ایک چھوٹا ہے تو ان بودری ملا کے میں نے کیا ہے تو اپر سے ٹری این ہاف لے لیا ہے اور نیچے فائف انچ لے لیا ہے اور یہاں سے راؤنڈ کر کے سل دینا ہے اور آگے کا دو پارٹ میں ہاف انچ کم کر دینا ہے اور اس طرح سے ملا لینا ہے تو یہ بازو ریڈی ہے اور جیسے یہ ڈیزائن ہے فیسیب میں پہلے کٹ کر کے نکال دوں گے تو ہاف انچ ایکسٹرہ میں نے اوپر لے لیا ہے اور ہاف انچ ایکسٹرہ نیچے اور یہ بوڈی کا ناپ لے کے یہاں پہ بھی لے لیا ہے اور گلہ تھوڑا سا ڈیپ رکھوں گی کیونکہ اس میں ڈیزائن ہی ڈیپ ہے تو اس لئے میں نے گلہ بڑا ہی رکھا ہے اور یہ لیکھیں اس طرح سے جیسا سیپ ہے ویسی کٹ کر لینا ہے بس ناپ کی کی کتنا چاہیئے بازو اور ایکسٹرہ کٹنا پڑا مجھے کیونکہ وہ ایمپورٹی سے زیادہ آل لے لیا تھا میں نے اور گلے کو جیسا ڈیزائن تھا ویسی ہی کٹ کر لیا ہے اور یہاں سے یہ بیک ہوک ہوگا تو اس لئے اس کا بیک سائیڈ بھی کٹ کر لیا ہے اور یہ فرنٹ کا ہے تو فرنٹ کو بھی پہلے میں سب پارٹس الگ کر لیوں اس کے بعد اس کو ناپٹے میں کٹ کروں گی کیونکہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کا ایمپورٹی بھی جا سکتا ہے تو جیسا جیسا ایمپورٹی ہے اس کا جڑی کا کام تو ویسا ویسا میں پہلے کٹنگ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو ملا کے اچھے سے ناپ لے کر پھر کٹنگ کروں گی تو بلاوس کا کٹنگ کر کے میں نے رکھ لیا ہے تو یہ دیکھئے فرنٹس بہت سارا سلائی ہے اور ایک مہنا ٹائم ہے کرنے کو تو آستے ایستے روز ایک ایک کروں گی تب بھی سائد ہوگا کی نہیں ہوگا یہ سارا سوٹ ہے چار پیس ہے یہاں پہ سوٹ یہ ساڑی ہے ریڈی ٹو ویر بنانا ہے تین پیس اور یہاں پہ بلاوس ہے پانچ پیس بلاوس ہے یہ سوٹ ہے اس کو بھی سلنا ہے اور یہاں پہ دو سارا سلنا ہے چنی بھی اس کا اور یہاں پہ بھی بلاوس ہے یہ بھی ساڑی ایک اور بلاوس ہے اور ابھی وہ ایک کٹ کر کے رکھی ہوں تو ابھی آٹھ بج رہا ہے دیکھتی ہوں ابھی سلنے بیٹھتی ہوں آدھا گھنٹہ سل لوں گی پھر اس کے بعد یہ سب کو ایجسٹ کہاں کروں پہلے تو میرا علماری تھا تو اس میں رکھتی تھی اب پتہ نہیں کہاں رکھوں گی دیکھتی ہوں کچھ کچھ ایجسٹ کرنا پڑے گا اتنا سارا جب مسین میں ہی رہے گا تو پھر سلوں گی کہاں تو فرنس اتنا سارا سامان سارا مسین پہ ہے تو اس کو میں سمیٹھ کے رکھ رہی ہوں پولی بیگ میں کیونکہ آرام سے رہے گا نہیں چا پھر ادھر ادھر نہ ہو جائے اور بعد میں میں سوچ رہی ہوں کی بیٹھ کے اندر رکھ دوں اس کو سارا اس کو کیونکہ اتنا سارا تو ایک دن میں ہوگا نہیں اسے لائے تو ایک ایک کر کے نکل نکل کے میں ستھی رہوں گی تو یہاں پر میں نے مسین کو کھالی کر لیا ہے اور یہ جو مسین کے سامان جو میں نے آج لائے تھا سوپنگ کر کے وہ سب ملا ملا کے رکھ رہی ہوں دھاگہ لے لیا تھا بے سپیس اور ٹپ بٹن لیا تھا اسٹر لیا تھا تو بہت سارا سامان لیا تھا تو وہ سب میں رکھ رہی ہوں اور یہاں پر میں دھاگہ ہوگا سب فریل کر کے لگا کے پھر بلاوز سلوں گے ایک بلاوز روز ایک بلاوز جروع سیتی ہوں جیسے بھی ٹائم نکل کے ویسے تو مجھے ٹائم ایک دم ہی نہیں مل رہا ہے پتہ نہیں کیسے سلوں گے اتنا سارا لے لیا ہے میں نے تو یہ دیکھئے پہلے سب سے پہلے میں اسے اسے لہنگا کا ڈوری سلوں تو یہ لہنگا کا ڈوری سل رہی ہوں اگر ریڈی میٹ نہیں ملا جن کا ہے ان کو تو یہ ڈوری کاما جائے گا اور یہاں پر بلاوز میں سل رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے باجو سیا اس کا ہاتھ ہوں اور اس کے بعد سارا آستر کو پہلے ٹچ کر دوں گی اور پھر اس کو جس نے بھی کٹنگ کیا ہے وہ سب ملا ملا کے سل رہوں گی اور یہ بلاوز نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو گیا تو یہ بلاوز کا فینسنگ ٹچ میں نیکس ویڈیو میں آپ کو جرور دکھاؤں گی تو فرنس یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک شیئر اور کمنٹ جرور کرے گا تو فرنس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی